منصورہ میں وابڈا پیغام یونین کے ورکروں سے خطاب کے موقع پر امیر اجماعت اسلامی نے کہا کہ بارتی جسوس غیر قنونی کاغذات پر فلودہ کھانے نہیں آئے تھے کچھ لوگ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں بارتی جسوس کو سزا دینے سے کسی کی بھی پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی جورت نہیں ہوگی کل بوشن یادیوں کو پانچ سی کی سزا سنائی گئی ہے اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان انڈیا کے دباؤں میں آ کر ان کے سے بھی ریمن ڈیوز کی طرح معاملہ کرے اور وی آئی پی بنا کر رسخت کرے یہاں ضرور کچھ لوگ چاہتے ہیں سراجو لککہ پنامہ کیس کے فیصلے پر کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کی طرح اس کو لٹکانا نہیں چاہیے فیصلہ فورا آنا چاہیے کئے مہینوں سے پوری قوم اس کے انتدار میں ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس سے کوئی مسئلہ کشمیر بن کر عشروں اور صدیوں پر یہ مہیت ہو جائے سراجو لککہ کہنا تھا کہ اسلام آباد حکمرانوں کے جہیز میں نہیں آیا سب کا حق ہے حکمران موڈی کو خوش کرنا چھوڑ دیں کیمرمین اسمان یاسین کے ساتھ فہیم امین 92 نیوز لاہور